اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پہنچ سکے میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست فیاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے آرگینک پولٹری آج کی اس ویڈیو میں آمائے آپ کے ساتھ چند پروڈکٹس چند میڈیسن شیئر کروں گا اور اس کا یوز بھی بتاؤں گا کہ وہ کب یوز ہوں گی اور پرندے کی کیا حالت ہوگی جب اس کو اس میڈیسن کی ضرورت ہوگی اور کیا اس کے اندر علامتیں ہوگی یہ تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی تو اس ویڈیو کو آپ نے انٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل سکے دوستو یہ چھے چیزیں ہیں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس کو آپ نے لکھ لینا ہے ایک کافی پینسل اٹھا لیں اس کو لکھ لیں اور اس کے سامنے آپ اس کا بیماری بھی لکھ لیں کہ کیا بیماری ہوگی اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ کس لیے ہے سب سے پہلے جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کالپول کا سیرپ اس کے بعد آپ لکھ لیں اموکسل کا سیرپ اس کے بعد آپ لکھ لیں فلیجل اس کے بعد آپ لکھ لیں لیزویٹ اس کے بعد آپ لکھ لیں ویبرومائسین یا پھر ڈاکسی سائیکلین ایک ہی چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ لکھ لیں وینٹولین کا سیرپ ٹھیک ہے وینٹولین کا سیرپ جی آپ لکھ لیں چھے چیزیں ہیں تو آپ یہ جوہنا اپنے پاس لکھ لیں کیونکہ بندے کو جوہنا بعد میں بھول جاتی ہیں اگر لکھی ہوئی ہوں تو تو وہ چیز جوہنا وہ یاد رہتی ہے اور اگر بھول بھی جاتی ہے تو بندہ جوہنا وہ کاپی پینسل جو کوئی ڈیری وغیرہ اٹھا کے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو جوہنا اس کا یوز بتاتا ہوں کہ یہ کب یوز ہوں گے اور یہ جو چھے چیزیں ہیں ان کا آپ کے پاس موجود ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ مرگیوں کا کام کر رہے ہیں یا پھر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چھے چیزیں ہیں ان کا آپ کے پاس موجود ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کا جوہنا پرندہ بیمار ہو جائے اور ہم بھاگ رہے ہوں دوائی لینے کے لیے نہیں یہ آپ کے پاس دوائی جوہنا پڑی رہنی چاہیے جب بھی آپ کا کوئی پرندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی اس کے اندر مسئلہ آتا ہے تو آپ اٹھا کے اسی وقت یوز کروار لیں گے جس سے جوہنا آپ کا پرندہ بہت جلد ریکوور ہو جائے گا جب ہم کتائی کرتے ہیں اور ہم ٹائم کے اوپر جوہنا اپنے پرندے کو میڈیسن نہیں دیتے تب جوہنا ہمارا پرندے کا جو موٹیلیٹی کے چانس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ پراپر اپنے پرندے کو ویکسین کرتے ہیں بائیو سکیورٹی کا خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹمپریچر کا خیال کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جیسے بخار ہو گیا نزلہ زکام ہو گیا لوز موشن ہو گیا تو یہ بیماریاں جوہنا یہ کوئی جان لیوہ بیماری نہیں ہے اگر آپ اس بیماریوں کا برواقت علاج کر لیتے ہیں تو یہ کوئی جان لیوہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کوتائی کرتے ہیں اس کا علاج نہیں کرتے تو پھر جوہنا پرندے کے چانس ہوتے ہیں موٹیلیٹی کے جانس ہوتے ہیں اگر آپ برواقت اس کا علاج کر لیتے ہیں تو پھر جوہنا آپ کا پرندہ کی جوہنا موٹیلیٹی نہیں ہوتی تو کالپول اور ایماکسل کا جو ہے وہ یوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کب یوز کرویں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو جب آپ کے پرندے کو بخار ہوگا بخار کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پرندے کو بخار ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتا چلے گا آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دوستو آپ کا پرندہ جو ہے نا وہ سوست سا ہوگا اور ایک نکر میں جا کے بیٹھ جائے گا ایک ٹانگ اوپر اٹھا کے کھڑا رہے گا ٹھیک ہے خوراک نہیں کھائے گا اور صحیح طرح سے اپنے ٹانگوں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکے گا زیادہ دیر جو ہے نا بیٹھا رہے گا اور خوراک نہیں کھائے گا پانی زیادہ پیے گا اگر آپ کے پرندے کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پرندے کو بخار ہے ٹھیک ہے تو جب اس کو بخار ہوتا ہے تو آپ نے کال پول اور اماغسل جو ہے نا اس کو یوز کروانا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر زیادہ پرندے بیمار ہیں تو پھر آپ پانی میں ڈال دیں اگر ایک یا دو یا تین پرندے بیمار ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا اس کے اندر سے لے کے سرنج کی مدد سے جو نا آپ اس کو پلا سکتے ہیں جو کال پول کا سرپ ہے وہ تھوڑا سا آپ ڈالیں گے کسی برطن کے اندر اور اماغسل جو ہے نا آپ نے ان جیسی خوشک فام میں ہوتا ہے مطلب جو پورڈر کی فام میں ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے رہنے دینا ہے اس کو پانی ڈال کے بنانا نہیں ہے تو جب آپ کا پرندہ بیمار ہوگا تھوڑا سا اس کے اندر سے پورڈر نکالیں گے اور تھوڑا سا وہ کال پول ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ اس کے اندر ڈال دیں گے لیزویٹ کا سیرپ لیزویٹ کا جو سیرپ ہوتا ہے یہ طاقت کا سیرپ ہوتا ہے ملٹی ویٹامنز کا ہوتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ڈالیں گے تو یہ ڈال کے آپ اپنے پرندے کو پلا دیں گے تو تین ٹائم پلیں گے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کا پرندہ جو ہے نا ریکاور ہو جائے گا تو یہ لیزویٹ کا سیرپ اس لئے ڈالیں گے کیونکہ پرندہ اس وقت خوراک نہیں لے رہا ہوتا جب آپ یہ سیرپ دیتے ہیں تو اس کی جو جسمانی قوت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے اور پرندہ کمزور نہیں ہوتا اور اس کے اندر قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور وہ بیماری سے جو انا مقابلہ کر لیتا ہے یہ ہو گیا بخار کا علاج اس کے بعد اگر آپ کے پرندے کو جو انا وہ لوز موشن ہیں ٹھیک ہے لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو لوز موشن کا جو علاج ہے وہ ہے فلیجل اور امارکسل ٹھیک ہے تو تھوڑا سو اس کے اندر جو انا آپ فلیجل کا سیرپ ڈال دیں گے اور امارکسل کا تھوڑا سپورڈر ڈال دیں گے اس کو مکس کر کے آپ کسی سرنج کی مدد سے جو انا آپ اپنے پرندے کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تین چار ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو انا وہ ریکاور ہو جائے گا اس کے علاوہ جو انا وہ آپ کو اب بتاؤں وہ ہے جیسے ویبرامائسن اور وینٹولین بچ گئے ہیں اس کا جو علاج ہے وہ ہے نزلہ زکام ٹھیک ہے جب آپ کے پرندے کو نزلہ زکام ہو جائے مو کھول کے جو انا سانس لے رہا ہو اور چینکیں مار رہا ہو تو اس کے لئے آپ جو انا ویبرامائسن اور وینٹولین کا یوز کرویں گے ویبرامائسن کا اگر پورا پرندہ ہے بڑا پرندہ ہے تو پورا کیپسول بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کھول کے دینا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر اب وہ آپ کیپسول کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے پورٹر جو آتا ہے وہ کسی برطن کے اندر نکال لیں اور وینٹولین کا سیرپ جو ہے نا اس کے بھی پانک چھے کترے ڈال دیں اس کو مکس کر کے سرنج کی مدد سے اپنے پرندے کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی تین چار ٹائم پلائیں گے تو آپ کا پرندہ جو ہے نا وہ ریکاور ہو جائے گا ہاں پلاتے وقت آپ نے یہ چیز خیال کرنی ہے جو اس کی سانس والینالی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ دوائی نہیں جانی چاہیے آپ اپنی سرنج کے آگے جو نا کوئی بھی پیپ لگا سکتے ہیں جو چھوٹے پیپ ہوتے ہیں وہ لگا کے اور اس کے دیکھ کے جو اس کی سانس والینالی ہوتی ہے اس سے نیچے جا کے جو نا آپ نے پیپ اس کے موں کے اندر ڈالنا ہے اور جو سانس والینالی ہوتی ہے اس سے نیچے چلا جائے پھر آپ سرنج کی مدد سے اس کو پھلیں تاکہ وہ اس کی سانس والی نالی میں نہ جائے جب سانس والی نالی میں جاتا ہے تو پرندے کے مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا کلہ خراب ہو جاتا ہے یا پھر اگر وہ زیادہ چلا جائے تو وہ اس کے موٹیلٹی کے بھی چانس ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا بخار کا علاج لوز موشن کا علاج اور نزلہ زکام کا علاج ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایشو ہو آپ کو پرندے کے اندر اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ جو انا کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو انا ہمارے واتس ایپ نمبر جو ویڈیو میں دیا ہوا ہے وہاں بھی آپ نمبر سے جو انا رابطہ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی ممکن ہوگا تو میں آپ کو اس کا ریپلائی ضرور کروں گا باقی آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فیدہ ہو سکے ٹھیک ہے دوستو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی